کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں مگر وہ خواب انسان کے لیے اچھے ہوتے ہیں فائد مند ہوتے ہیں چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہے بہرحال میں پانچ ایسے خواب ذکر کرنے لگا ہوں جو بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے ان میں سب سے پہلا خواب کوئی آدمی خواب میں خود کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھتا ہے کسی غیر محرم کے ساتھ یا اپنے ہی کسی رشتہ دار کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے مجامت کرتے ہوئے یا انٹرکوز کرتے ہوئے اب یہ خواب اگر کوئی نیک انسان دیکھے گا تو کتنا بریشان ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی ایسا سوچے بھی نہیں ہے کبھی ایسا خیال میرے ذہن میں نہیں آیا اور وہ بھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ جو انسان غمان بھی نہیں کر سکتا در حقیقت یہ خواب برا نہیں ہے اس طور پر نیک سالے انسان کے لیے بہت بہتر ہے امام محمد بن سنی رحمہ اللہ ہے اور امام جعفر رحمہ اللہ نے مختلف جگہ پر اپنی اپنی کتابوں میں خصوصا کتاب اور روحیہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کی ہے کہ عبادت گزار شخص کے لیے اس طرح کا خواب دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس شخص کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس عبادت پر اس کو عجر دے رہے ہیں اس کا عجر لکھا جا رہا ہے پھر اسی طرح خواب کی تعبیر ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی کسی محرم رشتدار کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا یعنی بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ باپ کے ساتھ مجامت کرتے ہوئے ہمبستری کرتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرے کے لیے جائے تو جس شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے گا انشاءاللہ یا عمرے کے لیے جائے گا اور بیت اللہ کا تواف کرے گا زفا انسان خواب میں دیکھتے ہیں کہ دانٹ ٹوٹے ہیں اس کے یا اس کے ایک یا زیادہ دانٹ ٹوٹے اور اس کی گود میں گر گئے یا اس کے سامنے گر گئے بظاہر یہ خواب اس کو برا لگتا ہے لیکن امام ابن سیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر دانٹ گرے ہیں اور اس کی گود میں آئے ہیں تو اگر وہ شخص شادی شدہ ہے تو اس کی ہاں بچے کی ولادت ہوگی اگر وہ شخص غیر شادی شدہ ہے تو دانٹ کا گود میں گرنا اس سے مراد اس کے لئے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت نایاب مال دیں گے جو اس کے لئے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ یہ خواب بھی برا تھا مگر اس کی تعبیر اچھی ہے اب آتے ہیں تیسرے خواب کی طرح اسی طرح اگر کوئی کماری لڑکی خواب میں خود کو پرائگنٹ دیکھے یا حملہ دیکھے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو جب عورت ایسا خواب دیکھے گی تو وہ پریشان ہو جائے گی کہ یہ میں نے خواب میں کیا دیکھ لیا کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میں نے خود کو پرائگنٹ دیکھا ہے تو اس کے بارے میں امام محمد بن سری رحمہ اللہ لیکھتے ہیں انقریب اس عورت کی یا تو شادی ہو جائے گی یا پھر انقریب اس کی شادی کی بات تہہ ہوگی یہ خواب بھی بظاہر برا معلوم ہوتا ہے مگر تعبیر اچھی ہے اب آتے ہیں چوتھے خواب کی طرف چوتھا خواب بھی بظاہر انسان کے لئے برا ہے مگر تعبیر اچھی ہے کہ خواب میں کبھی انسان اپنے آپ کو تکلیف دے محسوس کرتا ہے یعنی خود کو بیمار دیکھنا یا سخت تکلیف میں دیکھنا لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے امام ابن سری رحمہ اللہ لیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود کو بیمار جرد تکلیف میں دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ اگر وہ صحیح خواب نیک ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے یا وہ مستقبل میں اپنے گناہوں سے تعبیر کرے گا تو خواب میں تکلیف دیکھنا برا ہے لیکن تعبیر اچھی ہے اب آتے ہیں پانچویں خواب کی طرف مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اپنی زبان کو کچلا ہے یا زبان کو چبا رہا ہے یا اپنی زبان کو چبا کر نگل گیا یا کھا لیا بہت عجیب لگتا ہے کہ اپنی زبان کو کھا لینا لیکن امام کرافی رحمہ اللہ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا تو اس سے لگتا ہے کہ وہ شخص اپنی حقیقی زندگی میں صبر کرنے والا شخص ہے اور جب اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ شخص اپنے غصے کو پینے والا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ جزاک اللہ